وہ میرے ساتھ بڑی باث کرتا ہے کہ میں جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں وہ ڈاکٹر ہے آپ نے صحیح سمجھایا ہے اچھا میری بات سن لیں ڈاکٹر ہے ساتھ اس کے بچے ہیں وہ بھی لکھے پڑے اس نے کہا میں بیعت کرتا ہوں میں نے کہا مجھے انشراعہ صدر نہیں ہے میں نے میدی صاحب کے وقت سے آپ میدی صاحب کو جانتے ہیں کہا میں نے کہا مجھے انشراعہ صدر نہیں ہے ایک پولیس افسر ہے اس کا بیٹا بزنس میں نے سعودی ارمیان میں اس نے کہا میں بیعت کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا آپ یہ نہیں کہا اس کو میں نے کہا آپ مزید سٹڈی کریں مجھے بہت لوگ ملتے ہیں میرے پاس رات کوئی خاتون آکے ٹھہری دی اس نے کہا میں آپ کی مسجد جانا چاہتی ہوں یہ وہ اور بہمدیوں کے اس کی صداریاں ہیں یہ ہے وہ ہے تو میں نے کہا جائیں سٹڈی کر لیں آپ اس نے کہا میرے صدار بتائے فلاں سے آرکورڈ میں میرا لیکن یہ میں نہیں کرتا کہ یہ آدمی کہ میں احمدیوں بگم جی فابلو بھرو نہیں ایسا نہیں ہوگا میں دعائیں کرتا ہوں میں نے میرے بڑے بڑے دعوے ہیں مجھے ایک آدمی نے احمدیوں نے اور غیر احمدیوں نے پوچھا کہ تار خان تو میں نے کہا کہ ایک گھڑریہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تو وہ گھڑریہ جو ہے اس نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے سر سے جوے نکالوں گا تیرے پیر سے کانٹے نکالوں گا آپ کو جاب سائے محلن میں آپ کو پتا ہوگا میں غلطی کروں تو میری کریکشن کریں تو موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے اس کو بڑی سرزنش کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ تو اے موسیٰ تو میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آپ کو کوئی آقا بتاتا ہوں کہ حد سے تیس سال پہلے میں عمیر صاحب اسلام آباد کے پاس گیا اور یہ سندھ رہے ہیں میں نے انہیں کہا تار بھئی ویسے آپ بہت ظالم آدمی ہیں اب یہ آپ ایک واقعہ مکمل کرتے آپ نے دوسرے شروع کر دیئے میں بہت ظالم ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے آپ نے بڑا ٹھیک میں بڑے غور سے سن رہا ہوں آپ نے دوسرا واقعہ کیوں شروع کر دیئے پلیز پہلے یہ مکمل کر دیئے کونسا واقعہ یہ گدریہ والا بات اس سے میں بیت کر رہا تھا کہ صاحب ہمیں کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ دیکھیں میں دوسرا نہیں نہیں وہ یہ ہے میری بات سنیں اسی کے کنٹینیویشن میں ہے میں نے کہا میں وہ گدریہ ہوں اچھا آپ کو پتا ہے کہ میں نے جماعت سے علید کی کا اعلان کر دیا تھا اور میں نے امیر صاحب اسلام آباد کو ایک بڑا لمبا خٹ لکھا اور ان کو میں نے کہا کہ فرس دسمبر اگس کو میں منظور چنیوٹی کا بیٹا ہے اور ختم نبوت والوں کے پاس جا گیا ربوہ میں جماعت سے علید کی کا اعلان کروں گا وہ لوگ میرے پاس گھر آنا شروع کہ فون آنا شروع خان صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا بس اب یہ مئینہ ہے جون ہے یا جو بھی ہے آپ جماعت سے کیوں علید آونا چاہتے ہیں میں نے کہا وہ خدا جو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے لیے غیرت نہ کرے میں اس کو مرزا صاحب کو سچے نہیں مانوں گا لیکن مجھے ٹائم دے دی جون ہے جولائی یہ فسٹ اگست وہ دوست آئے میں نے کہا کہ مجھے ایگزیکٹیو بورڈ نے بلا کے کہا کہ تم پریزنٹیشن کرو امران جو ڈفر خان ہے اس کا چچہ تھا میجر جنرل ہدایت اللہ نیازی تو مجھے ایگزیکٹیو بورڈ نے بلا کے یہ کہا کہ ہم جہاں آپ کو پوسٹ کرتے ہیں آپ کو کوئی افسر لینے کے لیے تیار نہیں وہ ایگزیکٹیو بورڈ کی جو ممبر ہوتے ہیں دیار سیکنٹیش کے برابر گرے ٹونٹی ٹو کے خرشید احمد خان کہانی بدل گئی ہے وہ آپ بتا رہے تھے کہ آپ چھوڑ رہے تھے جماعت اس کا اسی وہی بتا رہا ہوں نہ آپ کو وہی بتا رہا ہوں تو انہوں نے مجھے تاریخ بتائی کہ آپ آجیں اور پریزنٹیشن کریں بیس وورڈ ایگزیکٹیو بورڈ ایگزیوٹ کے ممبر جو ہیں وہ خرشید احمد خان میں آپ کو پوری فصید بتا رہا ہوں وہ آڈیٹر جنرلہ پاکستان تھے وہ زیر واز آلسو ایڈیشن یا سیکٹی کے برابر ممبر فنانس ممبر ایڈمیٹریشن ممبر کنسٹرکشن چیئر میں نے انہی چھے میجر جنرل ہدایت اللہ نیازی تو میں نے دعائیں شروع کی تو میرا ایکسین جو تھا اس کا نام تھا میاں ناصر شاہ وہ بین انسٹومنٹ تھا اس میں اور میں نے ایک پرائم منسٹر کو پھر الزام لیکن بتائیے گا نہیں کسی کو کسی کیس میں الزام لگایا تو یہ سیکریسیز ہوتی ہے آپ اوٹ اٹھاتے ہیں جیسے آپ میں سے کسی کی بیٹی رشتہ آتا ہے تو آپ مجھے کہتے ہیں خان صاحب میری بیٹی کے رشتہ ہے ہم دعا کر رہے ہیں یہ بتائیں نہ کسی کو میں نے کہا ٹھیک ہے تو اوٹ اٹھایا تھا ممبر نے تو ایک کوٹ آف انکوائری لمبی تھی اس میں وہ آدمی کو ہم نے انڈائٹ کیا تو اس کو بتانا نہیں چاہیے تھا لیکن ایک ممبر ہمارا سندھی تھا اور یہ بڑی کمزور کو میں بلوج سندھی اس نے جا کے کسی طرح سیکٹی کمیونکیشن کو اس کو کہا کہ اس نے آپ پر یہ الزام لگایا ہے کہ آپ نے غلط کام کیا میں اس کی تفصیل نہیں بتاتا انہوں نے ہوتی صاحب کو فون کیا جو کینسر سے مر گئے بعد میں اور چیئرمن انہیں چیک کو کہا اور انہیں بلا کے جب پریزنٹیشن کی تو میں صرف ایک سوال بدہو لمبا قصہ ہے کئی مہینوں پہ تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے چیئرمن کو کہا کہ مجھے چھوٹی دے دو چھ مہینے کی چیئرمن نے مجھے کہا کہ آپ نے میرا حکم نہیں مانا میں نے اس کو کہا کہ جو مجھ سے جونئر ہے آپ نے ہائر پوسٹ پہ لگایا اس نے بھی آپ کہ نہیں اس نے آپ کو کیوں نہیں نکال اس کے خلاف ایکشن لیکن میں نے جس کو کہتا نے چڑھائی کی جنر نیازی بورڈ میمبر بولا عزیر فازل یو ڈپٹی چیئرمن تو میں نے کہا کہ عزیر کو میں نے ٹرین کیا یہ ڈپٹی کرو مال کماؤ بنگلے بناؤ تبلیغ پہ جاؤ میں نے جماعت کو کہا کہ میں فس اگست کو ختم نقبوت کے دفتر میں میں نے مسجد بھی جانا چھوڑ دیا میں نے دعائیں شروع کی میرا جو ایکسین تھا اس کے ساتھ میرا موبا اس نے کہا وہ بڑا مخالف تھا بزائر اس کے رشدار بھی احمدی تھے اس کا کوئی بینوی ہے اس نے سمجھا ہے کہ یہ کادیانی کافر ہیں انگریز ہو کیجن اور یہودی وں فلاں فلاں خیر وہ ٹانگ کرنا شروع کیا میں برداشت کرتا رہا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ناصر شاہ ہلاک ہونے والا ہے تو میں اس کے پاس گیا میں مختصر کرتا ہوں بڑھ دیو میں نے اس کو کہا دو بیس پہ اس نے کہ میں فلاں جگہ جا رہا 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 تو موبائلہ شروع ہو گیا اس نے کہ ٹھیک ہے موبائلہ میری طرف سے ہے چونکہ آپ اپنے حرام توبوں میں رکھتے نہیں ہیں تو اس وہ گیا رسول کنال صبح مجھے ایک دوسرا جماعت اسلامی کا لیڈر تھا اور ڈائریکٹر بھی تھا بعد میں جمعہ کہ اتیق خون کیا کہ میا ناصر حلاق ہو گیا ہے میں نے کہ وہ پانی میں ڈوب گیا ہے چار آدم بھی نکل نہیں رہ خیر یہ میرا موبائلہ دو بھی سپیشل ہو تو میں نے سنائے کہ صبح چار بجے وہ نکلتے ہیں اور وہ پھر مرغابیوں پر فائر وائز کرتے ہیں جب اٹھیں تو کسی اُلٹ گئی اور وہ جہانم رسید ہو گیا اس کے بعد کچھ دنوں بعد گورنمنٹ پاکستان نے مجھے فام کیا کہ سنٹ مسٹر عزیر فازل ممبر کنسٹرکشن آن لیو اور انہوں نے اس کو ڈسمس کر دیا جتنے بوٹ کے ممبر سے میری بار ٹھوئی تھی سب کو انہوں نے نکال دیا نیازی صاحب نے مجھے یہ پیغام بجوایا کہ اگست تو میں نے کہا کہ میں پھر مرزا صاحب کے پیچھے کیوں رہوں میرے گھر جل گئے میرے پندرہ بیس ہزدار قتل ہو گئے سینک دکانیں جلا دی میرے گھروں کو جلا یا تو خدا میں ایک غلط آدمی کے پیچھے کیوں رہوں لیکن ہلاک ہوا میاں ناصر اور سب ہلاک ہو گئے یعنی گئے وہاں سے اور ہوتی مین اس میں کردار ہوتی صاحب کا تھا اور ایک تو ہوتی صاحب حرامی میں الفاظ اس کے لئے کہتا ہوں اس کی اجازت ہوتی ہے اور نمی باتیں ہیں چوری مار دار فلا تین عرب بنائے دو عرب بنائے موٹر سات عرب کا بہتر عرب میں بنا سب نے خوب مال کمایا تو وہ میں 29 تاریخ کو میں نے چھوٹی لی امریکن ایم بیسی میں جراد ہوتا تھا وہ ہر وقت مجھے کہ جاؤ امریکہ کی سہر کو روما ریارٹی فلا فلا اور ہر ایم بیسی میں میری دوست تھی میں چونکہ میرے پاس آتے تھے ہمارا کنٹریکٹر وہ کر رہا وہ تفصیل نہیں بتاتا ان کو تبلیغ بھی کرتا تھا کتاب بھی دے دیتا ماریاتی کو بھی تبلیغ کی اس کی بیوی کو جراد کو بھی کی اور جراد نے جا رہے ہو نے کہ تمہارا تو کیس انہوں نے مجھے وہ پیکٹ لاکے دیا مجھے گرین کارڈ مل گیا اور میرے آفس کو پتا نہیں تھا 29 تاریخ میں دفتر گیا تو وہاں پہ ریکنی تک دلا اور پرویز گیرانی جو خریفہ سانی کی آخری بیگمتی نا وہ عبدالستار سید خاندان سے تھا تو اس نے مجھے یہ کہا 29 جولائی کو کہ چیئر من ہز بین ریموٹ فرم جاب یہ بزتی ہوتی ہے ایک تو ریٹائرمنٹ ہے اور مجھے انہوں نے کہا کہ وہ نے کہا چیئر من لیکن اس کو انفارم نہیں کیا اور چار تاریخ کو اس کے دفتر پہ انجینسی نے حملہ کیا اور اس کو کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے تم کیوں بیٹھے ہوئے تم تو ریموو ہو چکے ہو وہ چلا گیا وہ اگلے دن آیا تو انہیں کہ تم دفتر نہیں جا سکتے انہیں کہ میرا بریف کیس اس نے کہ لے جاؤ تو جب وہ بریف کیس اس کو دیا اس نے کہ یہ گاڑی واپس کرو اور تم نے گاڑی نہیں لے جا سکتے سرکاری گاڑی ہے جو حملی جون جولائی اگست میں یا اس سے پہلے چیئرمن کی کسی چپڑازی کی نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے کیا کیا کہ ایڈمنیسٹریشن نے اس کو میری فائل بیج دی تھی کہ اس نے کہ فسٹ اگست کو میں نکالوں گا تو میں بہت ہسا یہ نیچے نظیر کہہ رہا ہے کہ اللہ نے دنیا ہم نے مکہ سے سب سے بے عزت شخص کو کر کے ہم نے مدینہ بیج دیا ہے جو جو کیا نام ہے اس کا وہ بالمبور جو ختم نبوت کا صدرت تھا مصر میں تو جب وہ ہوا تو اس نے کہا کہ ہم نے مصر کے سب سے بے عزت شخص کو بھگا دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے کہا تھا اس کا اسکریوتی یہودہ تھا جس نے کہا کہ ہم نے سب سے بے عزت کر دیا ہے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو اور صلیب پر چڑھا دیا ہے اور کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم نے نعوذ باللہ نعوذ بالاستغفر اللہ اور رسول اللہ صلیب نے کہا کہ میری حمد یہود ونہ سارا کی طرح ہوگی وہی حرکتیں تو سب سے بے عزت شخص کو ہم نے نکال دیا اور انہوں نے یہ الزام لگایا ستیانہ پرکاش کی کتاب پڑھیں کہ محمد صلیب کا دعویٰ ہے ادھر کوئی ستیانہ پرکاش یہ جو بھی ہے اس کا ماننے والا نہیں ہے آپ ان کو جواب دیں آپ دیکھیں رسول اللہ صلیب کی بات اچھی بات تمام امیلی پتنی صحیح صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ میاں ناصر وہ حلاق ہوا ٹھیک ہے تو یہ اس کے حلاق بنے کا کیا ریزن تھا کہ کسی چھوٹی سی لڑکی مریم سے شازی کرنے کے بعد جو کھشتے کھائے تھے اس کی وجہ سے حلاق ہوا کس چکل بیلا دیا مجھے تو نہیں میاں ناصر نے جماعت کی مخالفت سوری کی میرے کمپین تو مجھے چھبیس جولائی کو اللہ تعالی نے یہ الہاما بتایا کہ میاں ناصر کے ساتھ الفاظ یہ تھے کہ میاں ناصر کے ساتھ ایک حادثہ ہونے والا ہے یہ حلاق ہونے والا ہے تو میں گیا میاں ناصر کی تصویر میرے ساتھ ہے تو رات کو جب وہ دوبا تو صبح مجھے اس نے جو فون کیا جماعت اسلامی کے لیڈر بنا ہے میاں ناصر کے ساتھ حادثہ ہو گیا میرے الفاظ دور آئے گئے اور خدا نے میں غلط سمجھ گئے ایک آدمی بات کرے وہ غلط سمجھ گئے آپ کی بات نہیں سمجھ تھے آپ کی وہ بات ہی نہیں سمجھ تھے اگر اس حساب سے دیکھا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عاصف نظیم جیسے جتنے لوگ ہیں جو احمدیوں کی مخالفت کر رہے اگر احمدی کوئی سچے دل سے دعا کرے تو یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے دیکھیں ہلاکت اس پر کہاتی ہے آپ ذرا پڑھیں جب جو قاتب قرآن تھا عبداللہ بن سراح جب اعلان اس نے کیا اور اس نے کہ محمد نعوب الجھوٹا ہے اس کو کفار نے کندوں پہ اٹھایا دیا دل دکھتا ہے پھر مجھے اجازت دے دی آپ کو اجازت کمال بڑے بھائی آپ کو اجازت کی ضرورت ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نارمل باتیں کیسے بتائیں آپ مرزا صاحب کو چھوڑ کے دریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ کے پاس مرزا صاحب کی کوئی اجیمپل نہیں مرزا صاحب کی کوئی مخالفت کرنے والا نہیں جو ہلاک ہو گیا مرزا صاحب کے میں نہیں میں نے آپ کو بات بتایا یہ اچھی بار نہیں طائر بھائی میں نے مسلمانوں کو بیٹے مبارک کو نہیں بچا سکے تو کیا مطلب ہوا کوئی کہ مولوی عاصف نظیم نے دعا کی اور مرزا صاحب کے بیٹا مبارک دنیا سے علاق ہو گیا نہیں ہے بلکل دلیل نہیں ہے میری ہر دعا خدا نے قبول کی ہے اور میں نے میان ناصر کے لیے یہ دعا کی کہ شریروں پر پڑے ان کے شرار نہ ان سے رکس سے مقصد ہمارے وہ مجھے نکالنا چاہتے تھے یہ ایک اور پرحان آگئے یہ بھی ہلاکت چاہتے یہ بہت مخالفت کرتے جماعت کی نہیں دیکھیں ایدی آر صاحب محمان صاحب سنگ اللہ خیر دے طبیعت سے اتخذ دے اردو اردو میں بات کریں سوہب سوہب کی خیر بار دے ٹوپی کی سنگ خیر دے ٹوپی نہ ٹوپی سے میں سوال کیا دوست نے میں انیس سو ستاون میں سکول میں گیا تو ٹوپی سے چلے گئے ہم تو بچے کا ٹوپی علاقے کا نام یہ نہ ہوں کہ وہ کہیں ٹوپی کچھ اور ہی نہ سمجھ سواب ٹوپی میں رہتے تھے وہاں سے انہوں نے بھاگ گئے تھے کیونکہ رسول اللہ بھی بھاگے تھے نا مکہ سے نہیں رسول اللہ صلی اللہ حضی بھاگے نہیں تھے رسول صلی اللہ حضی نہیں بھاگے نہیں وہ آپ ڈاکٹر اسرار صاحب آپ کے نزدیک نبی ہیں مجدد ہیں فقی ہیں محدث ہیں کیا ہے وہ میرے نزدیک مسیح مہود ہے کیا ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو آپ بتائیے میں تو انہیں اللہ کا انسان سمجھتا ہوں بس باقی تو کچھ نہیں وہ تو ہمارے لئے لئے حجت نہیں ہے آپ لیکن انہوں نے جو باتیں کی ہیں میں نے ان کو ستیانہ پرکاش کی ایک منتر بیٹا بات سنو وہ ستیانہ پرکاش کی اردو ورزن کہاں پر ہے جس کا ترجمہ ہوا ہے آپ جب کتاب دیتے ہیں کسی کو تو اس کا نام لکھا کس کو دی آپ نے وہ چلو ٹھیک ہے اس کو فون کر کہیں کہ ستیانہ پرکاش کی جو رسول اللہ سم پہ لگائے تھے اس کا جو اردو ورزن تھا وہ اس کو فون کریں اس کے پاس دو کتابیں ہیں ایک یہ ہے اور ایک جو لائف آف کرشنا ہے ریویو آف ریلیجن کتاب بھی اس کے پاس ہے تو اس کو فون کریں اگر وہ انڈیا نہیں کیا یہاں پر ہے تو اس کو کہیں کہ اگر آپ نے پڑھ نی ہیں یا فوٹو کوپی کرنی ہے تو ٹھیک ہے نا میں دسکشن میں ہوں میں فارغ ہونے والا ہوں ستیانہ پرکاش نے کہا رسول اللہ سم کا دعویٰ ہے کہ میں اس وقت بھی خط نبی تھا جب دنیا پیدا نہیں ہوئی تھی یہ اور دنیا پیدا ہوئی یہ ہوا یہ ہوا حال یہ تھا کہ اپنے حضرت علی کو ویڈ میں چھوڑ گیا اور گیا اور پھر غار میں چھپا ہوا تھا تو جب غار کے نزدی کفار پہنچے حضرت عبقر صدیق نے دعا شروع کی کہ کئی وہ تو تاہر بھائی میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ پڑھ رہے ہیں جو بھی نہ تو یہ جو دوسرے بھائی پتھانا پھر انہوں نے رکنا کوئی نہیں ہے دیکھ بات سنیں میرے قابو میں نہیں آئیں گے وہ بہت جذباتی آدمی ہیں یہ جذبات یہ میرے میرے ان کے پاس جماعت کا بہت بابر بھائی مصاب بھائی نیچے آئیں ان کو پریز دینا اوپر دی دیکھ دیکھ بات سنیں مصاب کی آئی ڈی یہ یہ ان لوگوں کی جذبات ہیں جب میرے نانا اسلامی کالج بنا رہے تھے تو میرے پاس لسٹ ہے جو انہیں آکے روزانہ گراتے تھے ان کے جذبات بھائی ان کے پاس بھی لاب لی نہیں نہیں خطرنا میں ان کے لائکے کہا ہوں جی ابھی بھی اگر آپ کہیں نا ابھی بھی آپ کہیں ٹوپی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو میں ابھی فون ابھی سی سی سیکنڈ میں ابھی میرے پاس الحمدلللہ اتنی ہے کہ میں ابھی ٹوپی ثوابی میں یہاں بیٹھ ہوں انگللل میں بیٹھ ہوں ابھی میں ان کو ویڈیو کال کر سکتا ہوں نہیں آپ اسلام اقالی جب بنایا تھا سوبہ سرد میں تعلیم لائے تھے اسلامی اقالیت پناہ کے کون سا حسان کیا کیا ہوا کون سے پاہر ٹوٹ گئے اسلامی اقالیت کو چھوڑو مردہ غلام پادیانی میں اب 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 مجھے بتائیں مجھے جو ہوسٹ ہیں کہ ان کی بات پہ انہا لیلہ ہے انہا لیلہ تعلیم آگئی سوبہ سرد میں ہزاروں لوگوں کو ہم نے پڑھایا ہے اس قرآن سے لاکھ لوگ ستیہ پرکراش وہ کیا نام ہے اس کو لے آیا نا تو وہ ہے یہ بھی نہیں میرے سے سنتے ستیانہ پرکاشن کی کتاب ہے جو آریہ سماج ستیانہ پرکاشن کو نے آپ کے نانا ہے پر نانا ہے وہ آپ کیا ہوا اجداد تھے کہ ان کے کہنے پر آپ نہیں مرزا قادیانی نے کہا میں ردر گوپالو میں کرشنا ہوں تو وہ اسی نسل میں سے ہے مرزا قادیانی نے کرشنا علیہ السلام بدھا علیہ السلام شنٹ کرشنا علیہ السلام نہیں کشرا علیہ اللہ مرزا غلام کرشنا ردر گوپال گورنر جرمت علیہ اللہ اچھا ایک سیکنٹ ایک سیکنٹ اے بی آر صاحب آپ بتاتے ہیں اور کون کون سے علیہ السلام آپ لگا رہے ہیں طائر بھئی بدھا علیہ السلام کرشن علیہ السلام شنٹو جو جاپان میں ہے شنٹو میں نے نہیں پتا تھا اور تھائی لینڈ کے جو ہے وہ ہماری کتاب ہے میری بات سُڑے یہ علمی گفتگو ہو رہی ہے اور بھی دائیں ہم نے یار مجھے اگر آپ نے خود ہی بات سوال کرنا ہے خاموش ہو جاتا کوئی سوال تو کیا ہی نہیں آپ کو روک دیا آپ خود یہ کہہ رہے ہیں اپنی بات کو کنٹرڈک کر رہے ہیں کہ میں ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں میں نے سوال نہیں کیا بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر اپنے نبی انبیاء اس کو نہیں بیجا ہزاروں سال پہلے درست بات ہے اس لیے ہر جگہ ہے یہ تو درستہ نام نہیں پتتا ہے نہیں تو نام پتا کرے نا اس لیے تو پوچھنا ہوں آپ سے نہیں مجھ سے مجھ پوچھے نا اس سے پوچھے جو علامہ صاحبہ تم کو کچھ نہیں پتا ہے میں ان کی طرف سے کہہ رہا آپ پتہ ہیں یہ شنطوں تاو اور کون تھے شنط میرے میرے ایک جاپانی امریکہ میں ایک سائنس دان ہے اس کا نام ہے مائیکل کر اس کی بیوی جاپانی ہے تو میرے ان سے گفتگو ہوتی رہی مائیکل کرسن یہودی ہے بیوی تو میں نے اس کو کہا کہ تم کون سے مذہب کو فالو کرتی تو اس نے کہا جاپان میں شنطوں مذہب ہے یہ بات کریں شنطوں مذہب ہیں شنطوں کو لہ چپا ہے اس مذہب کا پورا نام شنطوں کو لہ چپا اوکے 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 اب ان کو بتا ہوں اب ان سے دیکھیں نا اب ان سے پوچھنے پر اے بی آر بھئی میں منہ کروں دیکھیں اے بی آر بھئی میں منہ کروں میں منہ کروں یہ شنطوں مذہب ہے یا شنطوں یہ بندے ہیں کوئی میں دیکھنا میں نہیں بتا مجھے مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے لیکن مائیکل کرسن کی بیوی نے کہا کہ ہم جاپانی شنطوں مذہب کو فالو کرتے ہیں میری سٹڈی نہیں ہے لیکن ایک کتاب آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں وہ کتاب ہماری جو سائٹ ہے www.islam.ark بھی جا کے وہ ڈونڈے اس کتاب کا نام کوئی دوست لیکھنا چاہے اس کا نام میں ریولیشن ریشنلیٹی نالج ان ٹروت تو وہ ہم نے ہر مذہب کیلئے وہ کتاب لیکھی ہے ہر کا ذکر کی وہ پڑھ لیں کتاب اس میں یہ نام مل جائیں گے مجھے شنطوں اور وہ دوسرے جو ہے مجھے اب تفصیل علم نہیں شاید ہو اس میں آپ نے تو پڑھئے تاہر بھئی اگر آپ ہماری نمائی کردیں اس طرح کیوں میں نے میں نے تو بھگوچ گیتہ بھی پڑھی ہے مجھے اس کا ایک حوالہ یاد ہے جس میں جو وہ ہے کونسا جو کنیہ ہے کرسن کنیہ کہتا ہے کہ جب انسان خراب ہوتا ہے ٹومیں انسان کی شکل میں دنیا میں نمیدار ہوا یعنی وہ کرسن کو ہندو خدا مانتے اور میں کنٹروورنسیز میں نہیں جاتا میرے پاس حوالے ہیں مسلمان علماء کے انہوں نے کہا ایک سیکن یہ تو غلط نہیں ہو گیا کیونکہ مرزا صاحب خود کہہ رہے کہ سیکنڈ کرشنہ میں ہاں ٹھیک ہے نا نہیں یہ تو غلط ہو گیا کہ انسان جب غلط جاتا ہے تو وہ کرشن اس کی صورت میں آج مرزا صاحب یہ بات درست نہیں ہوگی میچ نہیں کرتا میرا کہلہ آپ نے ابھی تک کوئی پوزیٹیو ریسپانس تو کیا نہیں پوچھ پوزیٹیو تو نہیں مجھے واقعی نہیں لیکن لیکن ابھی آپ یہ کہہ رہے کہ ہم آپ سے سوال نہیں کرتے ابھی سوال کر رہے لسٹ روگ دیتے لسٹ کام سمجھ یہ جو ففٹی پلس لوگ ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو نہیں پتا یہ بی آر بھائی کو کہا پتا یہ یہ پہ ففٹی دیکھے میں نے ڈاکٹر اسرار اسرار نہیں سوری وہ جو غامدی صاحب سے پوچھا تو غامدی صاحب نے مجھے کچھ ریفرنس دیے جو میرے پاس کمپیوٹر میں ہیں میں بھی اوپر بیٹھا ہوں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صاحب نے فرما تھا ان سے پوچھا گیا کہ یہ کالے لوگ کون ہیں تو رسول اللہ صاحب نے فرما تھا کیونکہ انڈین ہر جگہ جاتے تھے یہ وہ ہوتے تھے کالوں میں کوئی نبی نہیں آیا آپ جماعت ہم ضرور ریسرچ کی ہوگی نہیں نہیں آپ آفرکہ میں بھی آئے ہوں گے اچھا وہ یہ ہے کہ یہ انڈین سے یہ دنیا میں ہندوستانی اور چینی ہر جگہ ہوتے تھے تو رسول اللہ صاحب سے سواب نے پوچھا یہ جاوید غامدی ذمہ دار ہے اس کے تو انہوں نے کہا میں اردو مجھے یاد دیں میرے پاس عربی ٹیکس بھی ہے کہ ہم نے ہندوستان میں ایک نبی اتارا جس کا نام کانا ہے اور اس کا رنگ کالا ہے تو وہ کہتے ہیں جاوید غامدی صاحب کوڈ کر لیا تو ہم آپ سے سوال ہم نے آپ سے بیس نہیں کر رہے آپ بات کرنے نہیں دیتے افریقہ میں اچھا تو میری بات کمپلیٹ ہونے دے تو جاوید غامدی صاحب نے مجھے کہا کہ یہ کہنا نہیں ہے کرسن کنیہ ہم اس کو نبی مانتے ہیں یہ خدا اور یہ خدا کہتے ہیں میری زیری تبلیغ بہت ہندو ہیں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو یہ چودہ سو سال پہلے کی رسول اللہ سم کی وہ ہے یہ چودہ سو سال پہلے رسول اللہ سم کی یہ حدیث کا ریفرنس ہے وہ میرے پاس انٹرنیٹ لیکن میرے پاس بیس ہزار حوالے ہیں تو مجھے نکالنے میں ایک گربائی کر رہا ہوں کہ آپ سب لوگوں کا شکریہ میں تو صبح اٹھاتا خاتون کو اسپطال لے جانا تھا انتظار میں ہوں وہ بے سہارا ہے اس کا کوئی گاڑی واری نہیں ہے تو ایمولیس چلاتے ہیں نہیں نہیں ایمولیس نہیں چلاتا میرے پاس گاڑیاں ہیں ایک سیکنڈ آپ نے یہ گفتگو کی ہے تو اس سلسلے میں میں ایک چیز سنانا چاہتا ہوں حصول برکت کے لیے سارے لوگ یہ میوٹ لگا لیں یہ بڑی خوبصورت چیز ہے یہ ایم ہم گائے ساتھی مرلی باج کرشن کنہی یا کی علیہ السلام سلام ساتھی سارے دنیا جو موٹے سارے دنیا جو موٹے مجھے اجازت دے دیں میں جا رہا ہوں میں سو نا ہے آج سن ساتھی مجھے انہوں نے انہوں نے مجھے سوال کیا کی میں ایم بولیس چڑھاتا ہوں میں میں پلیز پلیز بات اچھا جی مجھے آپ آباز نہیں آنیتی بات یہ کہ وہ میں نے کہا پورا تو شیر ہو جائے تو یہ دیکھ ہے نا یہ جماعت عقیدہ ہے ہم اس پر بیعث نہیں کر درست ہو گیا شنٹو اور اور میں جز بات نہیں لوگوں کو پتت تو لگنے دیں جی 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 طائر بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وحد نبی ہے وہ تمام کی رسول اللہ علیکم جمیعہ علیکم جمیعہ طائر صحیح پڑھ رہے ہیں خلط پڑھ اچھا صحیح پڑھ دے آپ پڑھ دے صحیح نہیں بات کریں بیوٹ کرتے تھے صحیح پڑھ کیا کا ہے اچھا وہ آپ نے گیتہ پڑھی ہوئی ہے نہیں نہیں آپ پہلے جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے غلط پڑھ تھی بابر بھائی کتاب کون سی تھی وہ میں نے نہیں پڑھی ہوئی بی آر بھائی تو نہیں پڑھی ہوئی ہے لیکن قرآن پڑھ نہیں آتا یار کتنی ہے آپ کو آتا ہے آپ صحیح پڑھ کے دکھا دیں نا اب عبید ادھر کی بھاگے تو آنا فرار رونا اختیار کرے پہلے میں یہ بابر کرانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کرشن گوپال کی کتاب پڑھی گیتہ پڑھی ہے وہ کتاب جس کو دی ہوئی تھی جنہوں نے فوٹو کوپی کرنی تھی وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے لیکن قرآن کی آیت ٹھیک طریقے سے نہیں آرہی آپ پاکستان میں تمام یہ کیسے یونیورسٹی بنائی ہے کیسے اسلامی یونیورسٹی بنائی ہے کہ آپ کو قرآن ہی پڑھ نہیں آتا اسلامی یونیورسٹی بنائے کا کیا فائد ہے لیکن جس نے ایڈورڈز کالیج بنایا ہے وہ تو یہ وڈی تھا ٹھیک نا ایرخان صاحب میں یہ تعلق ہے آپ کے جو پہلے پرینشپل تھے آپ کے تو لکھے پڑے جاہل لوگ تم قوم ہو پتھان وہ جو کرنل کیا نام جنہیں جاہل کہہ رہے ہیں انہی میں سے آپ خود بھی ہیں انہی پتھانوں میں سے آپ خود بھی ہیں آپ کو قرآن کی آیت نہیں آرہی اور آپ اب ابھی بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پڑھ لیں اگر میں نے غلط پڑی ہے تو اس لئے نہیں میں آپ کو نہیں اٹھ لیں آپ مجھے بتائیں میں نے قرآن حفظ کی آتا مولی چراغدین صاحب سے شروع میں لیکن کسی وجہ سے میں کنٹینیو نہیں کر سکا سکول جانا پڑا دوسرا قرآن سکول جانا پڑا آج ہاں تو قرآن حفظ تھا نہیں وہ جس نے حافظ کر رہا تھا وہ فوت ہو گیا کوئی دوسرا تا نہیں گیا آپ اگر ٹوپی میں رہتے ہیں یا کوٹا میں تو آپ نے بردان تو حفظ کرنے کے لئے نہیں جانا میں نے قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑا میرے استاد پہلے جنہوں نے مجھے عربی سکھائی تھی ان کا نام تا دبگری والے تھے وہ دیوبندی تھے مولانا محمد شریف صاحب انہوں نے مجھے عربی بھی سکھائی اور عربی سکھائی انہوں نے مجھے پھر مجھے کہا کہ مجھے ڈوائز کی کہ عربی کا ڈیپلومہ کرو پھر میں نے اس کے اوپر ڈیپلومہ کی عربی کا اور ریسرچ کی عربی زبان کے اوپر تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ آپ نے کیسی ریسرچ کی کہ آپ قرآن کی آیت پڑھنی نہیں آ رہی ہے نہیں نہیں آپ دیکھیں اس پہ آپ کو اتراز ہوتا ہے کفار آپ کے رہے تھے کہ میں نے قرآن چھوڑ کے سکول کی کر گیا تو مشرقین اور سنت میں تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ ابو جہل کی سنت کو زندہ کریں جو سب لوگ سن رہے ہیں ابھی تک انہوں نے وائد میں آپ نے قرآن کی آیت غلط پڑی آپ نے کہا کہ اسلام یہ کالی جم نے بنایا آپ نے کہا میں نے حفظ شروع کیا پھر سکول جانا پڑا تو میں نے قرآن چھوڑ دیا نہیں میں نے بوکرشن کرنیا تھا اے بی صاحب آپ کون سے مدرسے سے پڑے ہیں ابھی آپ کی تمیز کتنی ہے میری تمیز آپ نے ناپ نہیں ہے آپ موڑیوالی زبان استعمال کرتے ہیں آپ ناپ لے میری تمیز جتنی آپ نے نہیں آپ گندی آپ گندی زبان استعمال کر رہے ہیں گندی لے گا آپ کے اندر کوئی تمیز ہے نشیر شاہب یہ گندی مدرسے کی پیداوار آگئے ہیں یہ گندی مخلوق ہے یہ پاکستان کا یہ تھوک والا کھانا کھا کے گھارن کا پروہ ہوا تھا یہ بہت صحیح بندے نہیں یہ مولوی صفت کون ہے یہ آگے سمجھانے کے اس کو تمیز ہے اے بی آر صاحب سے مجھے بھی گل ہے تاہر صاحب اے بی آر صاحب کو جواب دے لوں اے بی آر صاحب خواتین و عزرات اپنے پیروں کا تھوک والا کھانا کھا کے یہ انٹرسٹ سود والا گھر لے کر بڑا یہ آپ جھوٹ بہو رہے ہو یہ آپ جھوٹ بہو رہے ہو یہ آپ جھوٹ بہو رہے ہو اے بی آر صاحب جواب دے اے بی آر صاحب آپ مجھے نہ ہیں آپ تھوک والا کھانا کھا کے شرک کرتے ہوئے آپ کو شرک کریں کنچنی عورت کا پیسہ بھی جو ہے وہاں لیتے ہیں یہ بہتری جنمی ہمیں اسلام بتائیں گے یہ بہتری جنمی ہمیں اسلام بتائیں گے یہ گمرہ جنہوں نے دوزف میں جانا ہے جن کی وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائی ہے یہ بہتر جنمی ہے اور انہوں نے اسلام برباد کر دیا انہوں نے امت کا کیا حال تار تار کر دیا میری بات سنیں وہ طاحت صاحب اپنی فیملی کا بتا رہے تھے اللہ رسول کی باتیں وہ کر رہے ہیں اسلام کی بات کر رہے ہیں کسی کی بات کر رہے ہیں لیکی کی باتیں کر رہے ہیں میری بات سنیں تمہیں آپ حضم نہیں ہوتی ہے کیا چکر ہے میری بات سنیں لیکن اگر کفار مکہ کو نظم ہوتی ان کو بھی ہوتی مجھے اجازت دے دیں آپ ان کو ٹیکل کریں میں کرتا ہوں آپ آرام کریں میں ملس آگئی اب آپ جا رہے ہیں طاہر صاحب انشاءاللہ طاہر صاحب جاتے ہوئے قرآن کی آئدر ٹھیک کر جائے میں آپ کو بتاتا ہوں روک جائے قرآن کی آئدر ٹھیک کرتے ہوئے جائے اب بنا قرآن پڑھ کر تم لوگ اسلام مسلمانوں لے گلے پندرہ منٹ ہو گئے ابو جہل کے رسول اللہ صاحب کی وہ حدیث کے آخر میں محرومت یہود و نظارہ کی باتر فرقے ہو جائے اسمبلی میں جب مولانا مقتبا آپ کے مرزا صاحب نے خود کہا کہ ہم جو ہے وہ نیا فرقہ ہیں تو آپ مرزا صاحب نے کیوں پھر جو ہے وہ فرقہ بنایا وہ اس لیے فرقہ بنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیا فرقہ بنایا تھا وہاں پہ کفار تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھوٹ نہیں بولا ورنہ میں مرزا قادیانی کو ننگا کر کے اس کے پچھوڑے میں گسار دوں گا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دوبارہ لیا بقواس نہیں کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا فرقہ بنایا ہے آپ نے تو مو سے جو یہ خرشلات نکل رہی دو سندھ رہے حمدیت کی صداقت ہے فتح ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کی صداقت نہیں ہے مجھے پتا تھا یہ کوئی ایسی بات کریں گے میں مفتی صاحب آپ کو دوبارہ لیتا ہوں یہ ایسی فضول بات دو منٹ پر آپ بے فکر ہو رہے ہیں اچھا جی سکر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طائر خان صاحب کو خدا کا خوف گیا کریں یہ احمدیوں کا نا ان کا غصہ اس لئے بجا ہے کہ آپ نعوذ باللہ چلیں اپنی جتنا مرضی وہ کریں آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرقے میں ڈال دیئے کوئی خدا کا خوف کریں ہم آپ کی بات بڑی دیر سے سن رہے ہیں یہ بندہ یہ بندہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے اس نے جو بھی بکواس کی کرم نہیں آتی قرآن کے خلاف بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام دگا رہے ہیں اس کے والد صاحب نے فرقے کی بات رسول اللہ پر یہ بات کر رہے ہیں نہیں اس کے والد صاحب نے فرقے کا لفظ جوڑا نبی پرانسل کی مفتی صاحب کو میں نے اس لئے حالانکہ وہ بڑے قابل احترام میرے لیے تو میں ان سے بائیوں کی طرح پیار کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ اہمیں انہوں نے کچھ اور سن لینا تھا پھر ان کو دکھنا تھا تو میں نے ان کو احتراما یہ کہہ دیا فیض بھائی کو بھی کہ پھر ان سے برداشت نہیں ہونا جب جواب انہوں نے سخت دینا ہے جو بھی بڑھا فپ ہوتا ہے جو بھی فپ ہو جاتا ہے وہ اسی لیول پہ آکے ہوتا ہے کہ وہ ملد ہو جاتا ہے قسم کا پاغل کر دیتے ہیں اس کو گستاغی کے اندر پوری زندگی اس کو ایسا گھول کے سیرم دیتے ہیں گستاغی کا میری تو عمد نہیں دی پڑھ رہی مسلمان نہیں ہم کہتے ہیں مسلمان صرف ہم میں ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ جڑے ہیں اور جو ان پر بکواس نہیں کرتے یہ باقیوں کو آمنی کہتے وہ نام جو مرضی رکھ لیں نظیر صاحب میری بات سنیں آپ ایک دفعہ پھر پیارے زور کا تھوک والا کھانا کھائیں نا یقین کریں آپ کے دو گھار ہو جائیں گے آپ اور کام کوئی نہ کریں آپ ہمارے اصل ٹاپک پہ آئیں شرک والے آپ لوگوں کا کام ہے چھے تصویریں نظیر صاحب آپ گھر میں لگائیں گیریج میں لگائیں گاڑی سے اترتے ہوئے وہاں پہ لگی ہو دروازے پہ لگی ہو ٹی وی لاؤنج میں یا ریسپشن میں لگائیں کمروں میں لگائیں آپ مشرک ہیں مشرکوں والے کام کریں نہیں اب یہ نیچے بیٹھے نیچے بیٹھے جتنے اہمدی حضرات خود کو کہتے ہیں کہ ہم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ماننے والے اصل میں ان کو ہے کوئی غیرت شرم نیچے لکھیں کہ اس بندہ نے بکواس کی کوئی لکھے گا نیچے بیٹھ کے نہیں یقین کریں میں بڑی دیر سے ان کو سن رہا ہوں لیکن میں نے اسی لئے بائیوں کو نہیں لیتا کہ پھر ہم ہمارے پاس بھی کوئی جواز سیگر بھائی باقی نہیں نہ رہتا ان کو روکنے کا جب ہی ایسی غلط بات کر دیں گے ہم بھی پھر نہیں پھر ہم اس کے جواب میں کہیں کہ کالوکاللہ کی اللاش کی ٹانگ کہاں تھی ہمیں نہیں باتیں آتی ہیں والی نظیر صاحب بتر جو ہے نا وہ پیارے زور کا تھوک چاٹ رہے ہیں اس ٹائم دیکھیں جرمنی میں ادھر کا روک کریں جی آسے بھائی اسلام علیکم ہم ادھر ہی موجود ہیں سیگر بھائی کی آلے ٹھیک ہے دیکھیں ان کی نا افسوس کے ساتھ ان لوگوں کی تریننگ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ مرزا کو پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں نا سارے نبیوں کو نعوذب اللہ لپیٹھتے ہیں میں تو اس بات کو اتنا زیادہ نہیں جائے نہیں پھر بھی دیکھیں نا آسے بھائی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کسی انگل سے کرنا کوئی انسانیت ہے کہ انہوں نے فرقہ بنائے قرآن کے صاف صاف احکامات ہوتے ہوئے علی حسن بھائی آپ کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بتائیں اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی تھا کہ ستیہ پرکاش نے کیا کتاب لکھی کیا الفاظ وہ مفتی صاحب نہیں سی لیے کہنا آپ کے نانہ تھے وہ رشتی بھی ہے کتاب اس کے الفاظ پڑھ رہے ہیں مطلب آج بڑا ڈسکاؤنٹ دے گیا مفتی صاحب ان کو اتنی دیر بتاست کر گیا میں آپ کو بتاؤں جب یہ ستیہ پرکاش والا ستیہ ناس یہ شروع کر رہے تھے نا بڑی دیر ڈسکاؤنٹ دے دیا مفتی صاحب دے نہیں تو مفتی صاحب نے پہلے ہی کچھ دے دینا سی نا یہ وہ بدبخت ہے کہ وہ مرلی باجے کشن کنیہ کی جب وہ کہتا تھا بیچ میں کہتا تھا علیہ السلام علیہ السلام اس کی جرت نہیں ہے بولنے کی ادھر بکواس کرے گا کرشن کے بارے میں اس کے موسیق الفاظ ہی نکل سکتا یاری کیا لوگ ہیں شنطو علیہ السلام تاؤ علیہ السلام یاری کون لوگ ہیں اس کے بعد پھر ایک اور بھی تو مذہب بن گیا تھا تقریبا جو منگولیا والے جو مانتے تھے جس کو ٹھیک ہے وہ کیا نام تھا نہیں اوپر سے کہ وہ بولتا تھا جی کر میں قدیانیوں کو میسیج دینا چاہتا ایک بول بولے نا نکتوارڈی بول چلے بول بول کافر نا 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 میوٹ لو میوٹ لو میوٹ لو نا 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 یہ بڑے غلیظ لوگ ہیں بہت غلیظ لوگ ہیں یہ نہ کرے ہو او میرا میرا ایک اور کیا کہوں میں مسرور ادھر ہوں ہم بات کریں کیوں کیوں شادیاں باہر نہیں کرتے آ یار لاسٹ ٹائم ہی تو نہ سکے آسے کم آن مسرور کدھر آؤ کون مسرور اسمان بھائی بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اسلام علیکم اسمان بھائی اچھا جی جی والیکم اسلام نہیں مسرور صاحب نہیں آسکتے بھائی وہ اپنی مرادوں پر بیٹھ کے بس خالی جو ہے نا بتاؤ نا اوپر کیسے گی نہیں پتا کیا سیسٹر بات یہ نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو تھوڑی دیر ہم نے اس طرح ان کی گفتگو اس لئے سنی کہ دیکھیں ابھی ہم جتنے مسلمان ہیں اس دن آپ نے دیکھا ہم آپس میں بھی بھائی گفتگو کرتے ہوئے بہت غصہ کرتے ہیں سب نے دیکھا ٹک ٹاک پہ ہماری جورت نہیں ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جائیں تو بس یہ عجب بات ہے کہ وہ اپنی بات کر رہے ہیں جو ہم مرضی کریں وہ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں تم یہود ہو تو فلانا اٹھمکانا ہو لیکن کچھ خدا کا خوف ہونا جی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات کرنا نظیر تم تو بات ہی نہ کرو تھوک والے انسان نہیں آپ دیکھو کہ مرزا صاحب نے فرقہ بنایا یار وہ جو اس نے اپنے مفتی اے بی آر نے بات کی ہے کیا فرقہ نہیں لکھی یہ بات سنے کی ہے کیا غلط بات کیے بابر بھئی ذرا بتاؤ یہ تحریر میں موجود نہیں ہے یہ بالکل موجود ہے بالکل موجود ہے فرقہ بنایا ہے آج یہ فرقہ جس کا جو ہے وہ بانی میں ہوں اس طرح کے الفاظ لکھے جی اور یہ خط لکھا جا رہا تھا اس کو کوئین کے میرے خیال پندری وہی وہی ہے فرقہ جدیدیہ ٹھیک ہے لکھا نا مرزا صاحب نے فرقہ جدیدیہ ہے اب وہ پیارے زور پر میں نے لگایا ہوا ہے پیارے زور پر لگایا ہوا ہے وہ میں نے ان کی تصویر بھی اور ان کا بیان بھی کہ آپ فرقہ واریت پھلا رہی ہو ہم یاد ہیں ہم کو ہاں جی ہاں جی میرا پوائنٹ یہ ہے بابر بھائی بات سنیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس نے پڑھ کے سنائی تحریر کہ مرزا صاحب نے فرقہ بنایا وہ مرزا صاحب نے خود لکھا وہ فرقہ بنایا اس نے بکواس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کر دی یہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو ٹپکل ایمدی اس کو کہتا ہوں میں گندہ ایمدی ٹپکل ایمدی میند گندہ ایمدی یہ ہوتی گندی ایمدیت کہ آپ صحیح بات بھی کرو وہ ڈریکٹ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہٹ مارے گا پھر یہ کہتے ہیں مسلمان کہو سپیشلی یہ جو بندہ یہ خان جو ہے اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی یہ کیا بات کر رہا تھا اس کا شروع سے باتی رہا تھا علیہ السلام آپ کون ہے جیو سمجھ تو use high cost effective giant flywheels their small workshop employs traditional sand casting methods for production although this method is relatively slow it can still produce precisely structured giant flywheels when paired with simple mechanical equipment given the flywheel's large size which exceeds the capacity of traditional sandboxes the workers had to dig a large pit in the ground to serve as a casting sandbox they laid a layer of molding sand at the bottom of the pit to act as the base for the casting model experienced workers used square tubes and a leveling instrument to lay out a level base they then poked numerous small holes in the bottom and injected carbon dioxide the large amount of carbon dioxide hardened the originally soft molding sand once the base was solidified the workers drew a circle with a diameter of 2.2 meters on it to determine the main dimensions of the flywheel mold and placed a leveling device in the center to ensure the mold's evenness although their equipment isn't as professional or diverse as that in large factories the pakistani workers effectively solved problems with simple tools they constructed the outer frame of the mold with bricks and then filled and compacted it with molding sand as the mold gradually took shape they inspected and corrected any uneven areas the workers use a leveling device to smooth the surface stacking layer upon layer until the entire circular mold is completed next they start creating the sector shaped molds for the flywheel since the cross section of the flywheel is a concave structure the workers first make the circular part of the flywheel separately this process is relatively simple they just fill the mold with molding sand compact and smooth it and then use carbon dioxide to solidify the sand quickly obtaining an accurate sector mold after demolding the workers assemble the mold along the inner circle lines onto the casting base this design not only makes it easier to transport and adjust but also allows for necessary modifications the workers carefully measure to ensure that each part is accurately positioned they then place six circular molds on the base which are used to cast the weight reducing holes of the flywheel and provide support the workers stack the sector molds on top building up the structure quickly like assembling building blocks they then fill the gaps between the sector molds with molding sand